سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ تیدین التو احرین المعصومین المزمین اما بعدو فقد کالا سبحانه تعالی فی قلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ ورسوله واللزین آمنوا لزین یقیمون السلاطہ و یعطون الزکاة و هم رعا کے اون صدق اللہ علیہ العظیب صلوات پر محمد و اہل بہت دعا ہے اللہ و دعا شویق اے ذکر دے صدقائی ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا ما قبول ہے میرے محترم سامین بانیان دی طرف اصرار ہے اور دیگر کافی دوستان دی طرف اصرار ہے میرے تھے کہ میں جناب سامنے ولایت پیان کروں ولایت صرف مومنین دا پسندیدہ موضوع نہیں میں دوبارہ عرض کر دوں ولایت صرف مومنین دا پسندیدہ موضوع نہیں دین دی ضرورت نام ہے دین دی اہم ضرورت نام ہے میرے محترم سامین آج اگر توحید باقیہ تے ولایتی وجہ توں نبوت باقیہ تے ولایتی وجہ توں قرآن باقیہ تے ولایتی وجہ توں عظمت کعبہ باقیہ تے ولایتی وجہ توں میرے محترم سامین میرا خیال ہے کہ جنہیں پوڑی توجہ ہوئیں اور جتنا اصرار کیتا گیا ہے ولایت تے آج یہ سمجھ لیا جائے ایک دفعہ کہ ولایت ہے کیا وہ ولایت چیز کی ہے جدی بنیاد تے پہلے ہاں سی لوگاں نہ لڑتے ساں تے آج کال آپ کا سچ لڑنے ہیں میں خیر ازگر رہا ہاں وہ ولایت جدی وجہ تو لوگ ساڑھے نہ لڑتے ساں آج کال اس ولایت کو اسی آپ کا سچ لڑنے ہیں وہ ولایت ہے کیا اس ولایت انہوں بیان کرنے لی میں کوشش کرنا اور تو ان کوتہ ہے کہ میرے یہ تمام کوششان حت المغدور پہلے قرآن چوندی ہیں لیکن اس کو بعد پھر حدیث رسول اور معصومین تے فرمان تو بغیر تے گزارہ نہیں لیکن میں کوشش کرنا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھے جائے میں جناب کے سامنے اوہ یہ آیت پڑھئی ہے جنہوں آیتِ ولایت کیا جائے اوہ آیتِ اِنَّا مَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَلَّذِينَا عَامَلُ لَّذِينَا اس میں کوئی شک نہیں سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے ادامت میں پہلی گلتے اے وے کہ پوری کائنات لکھ لوے نوٹ کر لوے کہ ولایت حضرتِ علی تو شروع نہیں ہوں دی ولایت اللہ تو شروع ہوں دی شکریہ بہت شکریہ سب تو پہلے ولی اللہ ہے سب تو پہلا ولی اللہ ہے اچھا جی اللہ ولی ہے ولی تھے اٹھ مانے لے کم از کم نامہ اٹھے ہوئے اٹھے ولی تھے ترجمہ ہویا دوست اللہ تمہارا دوست ہے ادام ہے قدی بھی قائل نہیں ہو سکے ولی تھا مانا دوست ہے لیکن او دوں جتوں ساڑھے ورگیاں نہ ولی لگ دیں جتوں ولی ساڑھے جیسے نہ لگے او دوں مطلبے کے مومن مومن کا ولی ہے ادام مطلبے مومن مومن کا دوست ہے مومن مومن کا مددگار ہے مومن مومن کا حامی ہے قرآن حکیم چیئے بھی لفظ موجود نے یہ جو یہودی ہیں یہ یہودیوں کے ولی ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ عیسائیوں کے ولی ہیں یہ تھے تے لفظ ولی اسے ہی لگ دا ہے کہ یودی یودیاں دے دوست نہیں عیسائی عیسائیاں دے دوست نہیں تے مومن مومن دا ولی ہے یہ دا مطلب مومن مومن دا دوست ہے یہ جتوں بندیاں تے ولی لگ دا ہے او دو مینہ ہو رہے جتوں اللہ نہ لگ دا ہے او دو مینہ ہو رہے انہوں جلدی سمجھانے باستی ارض کران جتو ساڑے بر کے گناہ گارا نار بشر لگے ہو دو میں نہ ہو رہے جتو زہرہ دے بابے نار بشر لگے ہو دو میں مولای قائلہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ جنہوں میرے عزیز دوستو یہ لفظ آپنے ماں نے دیندہ ہے حیثیت دے مطابق لفظ آپنے ماں نے دیندہ ہے موقع محل دے مطابق بینک دے مینجر نو بھی مینجر ہی کیا جاندہ ہے جڑا بینک جو بیٹھا ہے وہ بھی مینجر ہی ہے جڑا بسا تے اڈے تے ویگنا کراندہ ہے اللہ دے بندے ہو بھی مینجر ہی ہے جڑا بینک جو بیٹھا ہے مینجر کوالیفکیشن وہ دے واسطہ ضروری ہے انہیں کو پڑے علیشہ ہونا ضروری ہے اگنامکس جائمے کیتا ہوئے بی اے کیتا ہوئے وہ دے واسطہ تعلیم ضروری ہے جڑا بینک کے منجر ہو گئے تو جڑا اڈے تے ویگنا کڑانتا ہے ہوتے پاس تے صرف اینہی ضروری ہے کہ انہوں نکیاں نہیں کیا گاڑا میں یہاں ہونیاں چاہیتی ہیں تو بڑیاں بڑیاں گاڑا میں یہاں ہونیاں چاہیتی ہیں پھر وہ ویگنا کڑانے گا خدا دی منوحظمتی قسم بنتے سمٹ جان جدو منجر تا لفظ لگتا ہے نا اس اڈے منجر نہ لگتا ہے وہ تو مانے اور دیندہ ہے جدو بینک کرنے منجر نہ لگتا ہے وہ تو مانے اور دیندہ ہے جدو داکتری شاہ لڑ ولی لگے وہ تو مانے اور دیندہ ہے جدو ولی نہ لگے وہ تو مانے اور دیندہ ہے عزیزہ نے گرامی قدر جب اللہ نہ لگے گا فرمانے اور دے گا سب تو پہلا ولی کونے اللہ ولید جیدے میں اٹھ مانے قرآن چپڑے تفاصیل چپڑے ولیدہ میں نے سرپرست ولیدہ میں نے حاکم ولیدہ میں نے مالک ولیدہ میں نے نگے بان ولیدہ سورہ انفال دے مطابق ولیدہ میں نے ذمہ دار سورہ کاف دے مطابق با اختیار سورہ مریم دے مطابق وارس اور سورہ سورہ دے مطابق مایوسیوں کو ختم کر دینے والی صدق جامان بہت شکریہ جو مایوسییں توڑ دیں جو مایوسی کو ختم کر کے اپنی رحمت کو پھینا دیں اسے ولی کہتے ہیں ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں ولی با اختیار کو کہتے ہیں ولی نگے بان کو کہتے ہیں ولی وارس کو کہتے ہیں ولی حاکم کو کہتے ہیں سرپرست کو کہتے ہیں اے ولی اے ولی اچھا یہ لیکن ترجمہ کیتا گیا تھے اللہ تمہارا ولی ہے اللہ تمہارا دوست ہے اس مانے میں متفق نہیں تم میرے بانی کر اللہ کے سٹیٹس دے مطابق مانا کر انہوں خدا دا باستی انہوں سرپرست کہلے انہوں حاکم کہلے انہوں نے یہ بیان کہلے انہوں ذمہ دار کہلے انہوں با اختیار کہلے انہوں وارث کہہ رہے انہوں مایوسیہ ختم کرنے والا کہہ رہے ایک مہربانی کر ایک دوست ناغ دوست ناغ قرآن تے میرے اتھنے اے تم اگر نیا کوئی نہیں جدی اطاعت واجب ہوئے نا ادھنا دوستی نہیں ہو سکتا خدریہ مولاد وانو جزائی خیل عطا فرمائے کہ بنا جدی اطاعت واجب ہوئے ادھنا دوستی یار جدی اطاعت واجب ہے ادھنا دوستی تے برابری نہ لوندی دوستی تے مزاج ملدہ ہوئے تھے ہم دی دوستی تے مزاج ملدہ ہوئے تھے ہم دی اچھے ہوئی مسئلہ انہوں ہو گیا جی نبیدی یارانوں نہیں مندے اللہ دے اب اندھنا نبیدہ یاری کوئی نیتے منی ہے تو ساکو اور نہیں فرمایا یارانوں نہیں مندے کہوں نے نبیدہ یار میں یتہر رسولہ فقط آتا اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے جنہیں رسول دی اطاعت کرنی ہے کدی کریں اللہ دی ایک مطلب ہے رسول دی اطاعت واجب ہے اللہ دی اطاعت واجب ہے اللہ دی اطاعت کرندہ طریقہ محمد دی اطاعت ہے جدی اطاعت واجب ہوئے نا اوہ دی نا یاری نہیں ہوں دی اوہ دی صرف منی دی اوہ دی صرف منی دی بندے آن دینے نبیدہ یارانو نہیں من دے اوہ یار یاران دی یار نہیں ساڑھے نبیدہ یار ہے ہی کوئی نہیں مسئلہ انٹ کر رہا کچھ میں نو بندہ تسی ہون جان دے کچھ میں نے وہ جانتے ہیں میرے دوست جیلے آج کا ڈاکٹر نے بیرون ملک ڈاکٹر بھی نے میرے دوست پروفیسر بھی نے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہوتے ہیں فائز نے سب تو ہوتا مالا میرے کوڑی یہ باقی سارے بڑیاں بڑیاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں فائز نے وہ کہتے ہیں میں نے سارے آج سنت ہے آج عدیس نے کہتے ہیں میں نے ملن تھے وہ اندر نے یارہ تو ہوتے کماری کرشڑی تودھ ساٹھنے بھی زیادہ ہم شہور ہو گئے اور میں ہم شہور ہو گیا پر اپریشن تھے تو ہی کرنا ہے وہ میرے وہ دوں سے یار نے جیدوں اٹھویں چپڑھتا تھا سا نامی چپڑھتا تھا دسویں چپڑھتا تھا وہ میرے ہوندے ہو یار توسی ہی ہو دوستو دہبا وہ میرے پرانے یار ہیں یہ دا مطلب ہے وہ زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے دا پرانا یار ہے میں نے بچپن تو جاننا میں نے بچپن تو جاننا اللہ دیا بندیا جے کوئی نبی دا پچپن دا بھی یار ہوتا تھے علی یعنی سی کیونکہ میرے مولا دا پچپن بھی رسول دی کو ہوتے 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 ہیں اگر کوئی نبی نو بڑا پرانا جانتا تھے میرا پیر علی جانتا تھے ٹھیک ہے سب تو زیادہ یاری دے مولا علی دی ہوئی سی گا آئی تھو بچہ اٹھا کے لیا جا سب تو جھوٹا آؤ بیٹھا ہے اگر شیعہ دا بچہ ہوئے زمانت دے کے لیا جا انہوں کسے طریقے منوا کھڑا علی نبی دا یار ہے یہ مولا علی نے اپنا امام مننے گا مشکل پشاہ مننے گا حاجت روا مننے گا اپنا حادی مننے گا حاک مننے گا قرآن ناتق مننے گا تے نبی دا یار نہیں مننے گا کیوں انہوں ماں کرمہ والی نے اٹھے بٹھایا ہے تے اٹھے بے کے خطیبہ کو انہوں سنن لگ گیا ہے حضرت علی انہوں مصطفیٰ نے مولا بیا کھیا تیرا مو بکھنا عبادت ہے تیرا ذکر عبادت ہے تیری محبت رکھنے عبادت ہے تیری ایک ضرب سے گلیندیاں عبادت ہے تو حضر ہے میرا پیر علی تو جنت دوزشدہ تقسیم کرنے والا ہے تے نو مننے والا حرام زادہ ہے تے نو نامنے والا حرام زادہ ہے تیرے تے ایمان رکھنے والا مومن ہیں تیرے تے ایمان رکھنے والا ایمان نہ رکھنے والا اوہ منافق ہیں انہیں فضائل نبی پڑھ کے فرمایا مان کون تو مولا ہو فہادہ علی انہوں مولا دیکھنے نبی رکھنے رکھنے پچھے ہے کہ مولا تُس ہی بھی تے دوسرہ تُس ہی کی ہو فرما دے نانا عبدالن میں نابید محمد ہے میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اوہ اللہ دیا بندیاں ساڑے بچیاں دیا مگروں لے جاں جیڑے آنی جیسے نو نبی دا یار نہیں مندے اور کسے نو نبی دا یار کیا سکتا نبی دا کوئی یار نہیں نبی دے سارے مطی نے نبی دے سارے تابے نے ٹھیک ہے اے ولی دا ترجمہ تُو یار کیوں کیتا ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی کیوں مولوی لکھیا تمہارا اللہ ولی ہے اے جانتا سی کہ جیہ میں ولی دا ترجمہ حاکم کر گیا نگے بان کر گیا وارث کر گیا ذمہ دار کر گیا با اختیار کر گیا اے جیہوں تیاننا سننا مولوی جانتا سی کہ جیڑا میں ترجمہ اللہ دے متعلق ولی دا کیتا نہ وہ میں نے اگے بھی کرنا پینا ولی اور بھی ہے بھائی کیا بات ہے میرا مقصد حد ہو گیا تو سب بڑے گاور میں اتصالت فرمایا اگر آئیتیں ولائیتیں چھولی ایک کندہ تے اللہ ہوندہ پھر اس ترجمہ حاکم بھی کرنا سی نگے مان بھی کرنا سی کبلہ با اختیار بھی کرنا سی ذمہ دار بھی کرنا سی تے وارث بھی کرنا سی اللہ انتے سب کچھ مننواز تے بندے تیار رہنا وہ جاندہ پی ولائیت اللہ تے رک دی نہیں مولوی قرآن تے ہتھ رک کے دس کہاں جس آیت مجھ اللہ نے مصطفیٰ تے مرتضی والی ولائیتہ ذکر کی تے وہ بکھڑی آئیتیں کہ اللہ والی ہی آئیتیں مہربانی ایک پارے چوندہ اللہ ولی دوسرے سے پارے چوندہ نبی ولی تیسرے سے پارے چوندہ علی ولی پھر گلو رونی آئے دیکھ کے ولائیتہ ترین آئے دیکھ کے ولائیتہ اننا ما ولیوکم اللہ اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے ور رسولو اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے تو ساہن توجہ بڑی فرما نہیں ہون میرے سوال دے چھوٹے چھوٹے جواب دینے میرے مطرم مجمدد سے اللہ بے مثال ہے کے نہیں بے مثال ہے کے نہیں سکریہ وحدہ ہو ہے کے نہیں لا شریک اللہ ہو ہے کے نہیں اللہ جیسا کوئی ہے کیا بات ہے تو ادھا کی دی اللہ جیسا کوئی ہے ولم یکل نہ ہو کوفوان اہاں 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 دے اہاں دے جیسا کوئی نہیں میری اتھیرانا پہ او اللہ رو پوچھنا جدو تیرے جیسا کوئی نہیں تو اپنے آبنوں ولی یا کیسی محمدوں کیوں آنکھیں اہاں مہربانی بہت سکریہ بہت وہ جو فرمائی جو ہے یہ اللہ نہ دھرنا لگا لے مسکینہ نہ دھرنا لگا 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 آیت میں چلنا فرمائی کہ اللہ تو ادھا ولی اللہ بے مثال بھی ہے بے مثال بھی ہے اُدھے جیسا بھی کوئی نہیں اوہاں دے ور رسول ہو اُس اللہ دے رسول تو ادھا ولی ہے اُن میرے نا مل کے بولنا پھر جواب دینا میرا محترم مجمع مرنہ ملے گا تسواد رہے گا کہ ساری قوم ایک کے الحمدللہ ساری قوم ایک کے انہی کیا مداریاں نہ قوم تقسیم نہیں ہوتی انہی کیا تماشی نہ قوم تقسیم نہیں ہوتی ایک ہے میری قوم مرنہ جواب دیو اللہ ایک کے وعدہ ہوئے لا شریکہ نہ ہوئے اللہ ولی ہے اللہ تو بعد مصطفیٰ ولی ہے کے نہیں ہے قرآن کے مطابق اُن اپنے اپنے پسندیتہ محلوی نو اُن جیتے ہر بندہ آپ ہی محلوی ہے آج گڑا کسا نو پوچھنا جی چلو پھر بھی نہ پتا لگے تے اپنے پسندیتہ آنے منو ہو سکتا ہی تھے بندے میں بیٹھے ہوں پسند نہ کر دیں جیڑا پسندیتہ پسندیتہ آنے منو کوئی نہ کوئی دہائی نہ جیڑا پسندیتہ آنے منو انو فول کر کے پوچھے اللہ جیسا ہو رہا ہے کوئی نہیں وہ ایک ہے جیسے اللہ نے آکھا ہے کہ محمد بھی تو اٹھا ولی ہے محمد اللہ تھے نہیں نا کیا بات ہے توڑے سوڑھو ہم اے پہنے رسول پاک اللہ نے محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں پہ نبی پاک اللہ نہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ تھے ایک کی ہے اللہ ایک کے تھے ولی ہے اللہ تو بات ہے کہ رسول ولی ہوئے شرکتے نہیں ہو جاندہ اگر اللہ تو بات رسول ولی ہوئے شرکتے نہیں ہوں بھائی کھوڑ کے آکھو کھوڑ کے نہیں کیوں نہیں ہوں میدہ سنہ کیوں نہیں ہوں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ولی مانتے تو شرک تھا ہم پوچھ کے مان رہے ہیں شکریہ اللہ نے چھاٹ کے کسی اور نو ولی مان دے تھے مشرکتا ہوں اے اللہ کوڑوں چھاٹ کے نہیں مان رہے اللہ کوڑوں اللہ خود کہہ رہے ہیں ولی آپ حسد کے جامعہ اللہ خود کہہ رہے ہیں ولی اچھا ولی خود کہہ رہے ہیں ولی یہ دا مطلب ہے بھائی کیا بات ہے توڑے سنن دی اگر اللہ دی موجودگی بچے اللہ نہ ہوئے تے محمد ولی ہو جائے تے توہیدنوں کوئی خطرہ نہیں اے محمد ولی ہو جائے تے توہیدنوں کوئی خطرہ نہیں اے علی ولی ہو جائے گا تو توحیدنوں کی خطرہ پہ جائے گا یہ دہا مطلب ہے خطرہ توحیدنوں نہیں خطرہ مولوی تینوں ہیں اللہ ولی ہے پھر رسول ولی ہے اگے اور ایک نہیں دو نہیں جمع واللہ زینہ آمن اللہ زینہ یقیم انہ سلاتا ویوتونہ زکاة وہم راکہون اللہ فرماندہ تیسرے تمہارے وہ لوگ ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں رکو بھی کرتے جاتے ہیں اور ہم راکہون اسی حالت میں زکاة بھی دیتے جاتے ہیں سار اٹھاؤ جی قرآن تے میرے اتنے باوزو زہرین پڑھ کے گھڑا سید بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو تے تنیا پینا بیٹھے ہیں اے دو اگے نیا کوئی نہیں قرآن تے میرے اتنے میں عربی کتاب لکھی مکیوں خریدیے میرے کار موجود ہے اوہ دا ترجمہ بڑے عالم کو میں کروالیا ہے اجودہ ہویا نہیں میں کروالیا ہے اوہ میرے کار موجود ہے اوہ دچہ اہل حدیث آدمی دین مکہ دا لکھ دائے یہ آیتِ بلایت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکو کی حالت میں صدقہ دے میں شیعہ دیگال نہیں کر رہا میں تحر قادری دیگال نہیں کر رہا میں اہل حدیث حال میں دین دیگال کر رہا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالتِ رکو میں صدقہ دیا یہ جنا تو انہوں نے سواد آنا سی نا اوہ جنا بیچے روڑا آگیا نا چوڑا دے بچے کہ روڑا آجاتے دجھے بھنی لنگن دن دا تجھے گلاس دے بچے کہ ٹھیلی برفتی آجاتے وہ جنہوں نے سواد آنے لگ دا ناکنو آنے لگ دی اوہ جنہیں ٹھیلی تو آنے ناکنو آنے لگی ہے نا اور رضی اللہ عنہ اے چنگا پنا پر سواد آنے لگ دا سی تیسری بلایت میں مولا علی دی میں پڑھنا ہوں اوہ جنہا ہی تھے آنے لگی ہے نا ٹھیلی اوہ جنہا میں کہنا ہوں نے لکھا ہے بھئی جنہے کی بلا ہوں نے لکھے اوہ میں میں پڑھ دیتا بھئی انہیں کتاب ہے جنہا تریلی رضی اللہ لکھے اوہ میں پہلے ہوں ٹھیلی پیشا کرنا ہوں کونوں پتا ہی تھے ناکنو ٹھیلی لگ دی ہوئے تو اندر پانی سواد نہ نہیں جانتے پھر بندہ آنے دا آئیتھو کو لیا جو ہے ہوگا چمچی لیا جو ہے کئی بندہ تھے چمچی نہ کٹ دینا کئی بچوں پر گیا وہ مارتے پانا دفاہ ہوگا تھا پین میں دے اے پھامے تھے چمچی نہ کٹو میرا خیال ہے چمچی نہ کٹو بچوں کٹ گیا وہ مارتے ایج رہا تو انہوں بہم لگ گیا نا حضرت تریل رضی اللہ لکھ سڑے ایک ہی ہوگیا ہے میری قوم دے بچوں تو انہوں قرآن دا واسطہ جب فکر نہ کر رہا جی اے رضی اللہ بھی نانا لکھن ترمے گا پھر بھی علی مولا تو انہوں جزا بھی خیر دے اے رضی اللہ لکھن تاوی انگوٹھی حیدر دیتی ہے اے رحمت اللہ لکھن تاوی انگوٹھی علی دیتی ہے اے بندہ علیہ السلام لکھن تاوی انگوٹھی علی لکھی ہے کہ جنہ رضی اللہ لکھن کے احسان پیہ کرتا ہے وہ بھی میربانی گھر کے احسان واپس لے لے علی لکھن پہلے حضرت لکھن علی لکھن کے کے رضی اللہ لکھن اس صاحب کے لا کے لا جھڑنا علی فیر بھی علی اس قاد رکوش کی نہ دیتی ہے میرے پیر علی نے اتھا جمع دس ہی گئے علی ایک نہیں اگر نسل علی حسن بھی ولی نے حسین علیہ السلام بھی ولی نے چافر صاحب بھی ولی نے آخروں زمان بھی ولی نے اور اے ہی بجائے کہ ولی العصر آ رہے ہیں یا بات ہے یار ولائت حضرت لی تو شروع ہوئی ہے مکی کتھے پہ جو رہون ولی آ رہے گا نا او ولی او ولی اثر ہے بندے اندھنے اللہ تے موت بھی دیندہ ہے اللہ تے حیات بھی دیندہ ہے تو وہ ولی ہے اے ولی کمیں ہو گئے ہیں مثلا اللہ موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے اس لیے کہ وہ ولی ہے اس لیے کہ وہ ولی ہے ٹھیک ہے لوگ کانتے ہیں جنہیں ہم تسی ولی بنتے ہوں وہ موت دیتے نہیں وہ زندگی دیتے نہیں میں کہا ہاں جی دیتے نہیں باہدی کے آپ آتے ہیں جیڑے بندر وجہ نہیں پہ سمجھاؤں دی قرآن ہی پڑھنے لگو اے تیسرا پارہا ہے سورہ آل عمران ہے اے ہو جی اگلہ سمجھنے واسطے آل عمران پڑھنے پہن دی میں بیانہ اے ہو جی اگلہ سمجھنے واسطے آل عمران پڑھنے پڑھنے پہن دی میں آل عمران پڑھنے پڑھنے دی یہ جناب تیسرا پارہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران ہے بندہ تو انو یاد اے میں بیست کوئنی لکھنے کرنی لوگوں میں رب نہیں ہوں تمہارا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب کی نشانے ہوں ابھی میں مٹی پکڑوں گا اس کا پرندہ بناؤں گا میں پھونک ماروں گا مٹی پکڑوں گا نہیں سواد نہیں آئے مٹی گوانگا اللہ نہیں مٹی گوانگا خدا کو گوجیا بناواں گا انہوں ہاتھ رکھاں گا فن فوہو پھونک ماراں گا ہاتھ میرے استعمال ہونگی اکھ لوگو میں خلق کروں گا میں بناوں گا اے انہوں پھونک ماراں گا میں ہاتھ بھی میرے استعمال تو موں بھی میرا استعمال بناواں گا بھی میں پھونک بھی ماراں گا میں پھر فرمانہ فا یکون تیرہ پھر وہ اڑنے لگے گا پھر وہ اڑنے لگے گا بندیاں دے مو اٹھ گتے کوئی بندہ آگے نا ساڑھی مجھ بی کلو دو دن دیئے تکہی بندیاں گو آنج کار شکرے ہاں اینی کو گانا پریشان کر رہے تھے بندے دے مو اٹھ گتے لے تیکی تو ایسا کھینہ پھیندہ بناواں گا بھی میں پھڑاں گا بھی میں پھونک بھی ماراں گا میں تو یک اڑن لگ پہ گا بندے کہنے لگے ساڑھے بر کے ہاتھ ساڑھے بر کے پہر ساڑھے اگو کھاندہ ساڑھے اگو پھیندہ ایتھا ہی لگا پھر دا تیو اڑے گا کمیں فرمائے خبردار بے ازن اللہ مجھے اللہ نے اجازت دے دی سدگا جامان مولد میں مجھے زائی خیر آتا فرمائے اڑے گا اللہ کے ازن سے و اوپر یو لاکمہا میں مان دے اونالے پیٹ دے اندھے نو ٹھیک کر دیا گا کمیں فرمائے بے ازن اللہ بل ابرسہ برس والے نو دامنی کرنگا نگاہ کرم کرنگا ٹھیک ہو جائے گا بے ازن اللہ انہ کے ہور فرمائے دے لگا اوہ یہ لما ہوتا اے چھٹو بیماریاں نو میں تو مردہ زندہ کر دوں گا مردہ مٹی نو زندہ کیتا ہے میں بولو بولو پھر اس مردے نو زندہ کرنگا میں کیسے بے ازن اللہ کسے مونوینو قدی شک پہ ہے کہ جنہا عیسیٰ مردہ اٹھایا سی وہ ہولیوں نے ٹھڑتا سی یہ جنہا پرندہ عیسیٰ اٹھایا سی وہ اٹھا 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 سی چنگے پرنے زند عیسیٰ اینجی کر لیں دا سی عیسیٰ اینجی کر لیں دا سی عیسیٰ اینجی کسے مونوینو شک تو آٹے جو کسے نو شک امام کعبہ نو شک مصر دے یونجورسٹی دے پرنسپال نو شک مصر تو لے کے ایران تو لے کے سعودی عرب تو پاکستان تک پوری دنیا دے علماء فرمان دے وہ ایسے کر سکتا تھا کیوں؟ اس کو اللہ نے اختیار دے رکھے تھے اللہ نے اختیار دے رکھے تھے مونوینو شک پہ ہے حلید ہی پہ ہے سال اٹھاؤ میرا نام اللہ نے عیسیٰ کو اختیارات دے رکھے تھے پوری دنیا تھے میرا چیلنج نہیں میرا سترلہ ہے چیلنج پرچہ ہوندہ ہے تک پرچہ نہیں ہوندہ قرآن حد لے کے میں تیرہ سترلہ کر رہے ہیں مونوینو ایمان نالدس ہے اے عیسیٰ انہیں اختیار لے کے آیا ہے اے جدہ پچھے عیسیٰ نماز بڑھے گا وہ مہدی کتنے اختیارات گامہ دکھو گا جو مردے زندہ کرتے اسے عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ جس کے پیچھے نماز بڑھے اسے مہدی کہتے ہیں اور مہدی جس کا بیٹا ہونے پہ فقر کرے اسے عالی لگے ساتھ کرتے ہیں ساتھ کرتے ہیں علی 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 یاری 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 مدد اے نارا ٹھیک ہے جیتے یاری مدد ہوں دی حضرت علی فرمایا سی دنیا دو دھاری تلوار ہے اتھے بندہ لیٹ ہو کے فوت ہوئے نا مینہ کو منجیت لگ جائے جیڑی بی بی پتہ لینڈ جاندی ہوں دی کی آن دی ہوں دی کوئی نیسو بھی نکل دی کوئی نیسو بھی نکل دی ایتھے یاری سکھو رہے پینکی کی کرتا رہے اگروں دے امال دا صحبی تھی جائے لگ بھی ہیں تے چلو جی کوئی اک دم فوت ہو جا پھر دے مافی دیشن نہیں چاہی دی لاؤ جی ایک مددہ مینہ نہیں ایک بیٹھے بیٹھے سو بھے تا ہی فوت ہو گیا اٹائک ہو گیا پھر پینکی چاہی دانے ہوا کھڑا کہ بڑی سونی مہت آئی سے بیٹھا بیٹھا ٹھٹل گیا نا اپنا توبہ پینک کلمہ بھی نصیب نہیں جی تے بندے راضی کرو دے ہو تو نہیں جی ہونے آباز رو جناب بندے راضی کرو دے کوئی نہیں ہونے ایک میں تو انگلتا ہے دستے ہاں اے بندے راضی نہیں ہونے بندے ہاں راضی نہیں کرنا مولانو راضی کرنا ایک پس اتن عزیز آنے گرامی قدر ہاں میں ایک در ضرور دست دن جیت آکھوں بھی ساری دنیا ساری دنیا تے راضی ہو جائے اے ممکن نہیں دشمن کرے باطن ہونے جدو دشمن کرنی ہے پوٹھی کرنی ہے صدی نہیں کرنی میری قوت سماد تھوڑی جی کمزور ہے تھوڑا جا میں کٹ سوڑنا ہوں دستہ پہ تاہاں ہاں کہ میں ان کے لئے نمی شادی کرنی اے ہو جاں بندے کمزوریاں نہیں دستے بندے کے عمر صحیح نہیں دستے آپنی بولو میرے نا میں صدی گر پہ کر رہا ہاں میری قوت سماد کچھ کمزور ہے ایک بندے منوں لنگ دے ہاں شرطن آگے آئے ساڑ پہ مولوی مقصر ہے اور دو جان دا زی کے میں وہ اندہ یاری مدد آکھاں گے جے تے پیر مولا ملی مدد آکھیا تو میں تنگوزاربیاں دیانا تے جیسے نانا آکھیا تو ہر ازارتوں ہوں دے رہی نالے مقصر صحبت ہو جائے گا نالے سے گے ازاربیاں نہ بجے گا انہوں کی تے پتہ سی پہ تھوڑا سنتا ہے وہ میرے قوت آکھے حولی جی کہاں یاری مدد میں سنے آنا اور سکر لیا آوی ازاربیاں تے نوات جہاں دینا پیر مولا ملی مدد اس کوئی نہیں آتا ہے تو میرے یہاں تقریرہ حیدر کرار دی مدد تے موجود میرے یہاں تقریرہ موجود نے میں تقریر ثابت کر چکا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تُو نے غائب میں رہ کے ہر نبی کی مدد کی ہے اور میرے ساتھ ظاہر بزا ہے یہ تقریرہ موجود نے اس واسطے بندیاں چھٹو بندے پٹھی گالے کرنے نہیں کرنے جینا بندہ آکے گالیاں والی اللہ نہیں پڑتا تے بندہ ہوتے سامنے پڑے بھی نماز دے وچو بھی پڑے پھر اس نے کہاں کھڑا ٹھیک ہے اس کی آکھڑے وچو ہوتا نہیں نا پہ پڑ اے اللہ دے بندے اوہ بندیاں لگا لکو اے نہیں تُسری توجہوں فرماؤ قرآن سامنے تُساں توجہوں فرمائی میں تصل لگا کہ اللہ تو بعد محمد ولی ہینڈ کے نہیں محمد تو بعد علی تو لے کے مادی تک ولی ہینڈ کے نہیں جینا بندہ سمجھتا کہ شرک تھے نہیں انہوں شرک جو کٹنے واسطے آئیت پڑنا دیکھو ولائت تک کے میں آپ پڑنا اللہ ولی ہے اللہ فرمایا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا کرتا ہو کیے ایتھے آم مانا کارجرہ کرنے فرما دیں اللہ اپنے ماننے والوں کو ظلمت سے نکال لیتا ہے نور میں لے آتا ہے صدقہ جو مابل آیت جنہیں سننی ہیں وہ تمہیں جو فرمایا نوجوانوں خدا رہا نوٹ کرلو سیڈی وے کے دوبارہ آیت نوٹ کرنا سورہ بگرہ پڑھ رہے ہیں تیسرا بھارہ پڑھ رہے ہیں اللہ فرما دیں اللہ وہ ہے جو ولی ہے ولی نہ کم کی یو خریج ہم من ظلماتی لنور وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی میں لے آتا ہے دو نفذ عربی در زینچ رکھو ایک ہے ظلمت یہ دا مانا اندھیرہ نور دا مانا روشنی سارے بولو یا روشنی یہ دا مطلب ہے ولی ہوں جو اپنے ماننے والوں نے نیرے جنہ رہندے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ جو اپنے ماننے والے کو نور میں لے آئے وہ ولی ہے دے وہ ولی کونے شکریہ اللہ یہ دا مطلب ہے اللہ دا کام میں لوگانوں نے نیرے چکٹے تے روشنی چلے آئے نیرے نو سکریہ جی نیرے نو اربی چکیاں دنے جی ظلمت روشنی نو کیاں دنے جی نور یہ دا مطلب ہے جو ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے وہ ولی ہے اور ولی کونے سارے بولو جی اللہ میں کہا اللہ توں جو ولی سے ہیں توں ارادہ کریں کہ بندہ دے رہے چھو نکڑ کے نور چاہ جائے تے بندہ آجند ہے کی بندوں بس کی تے ہی ساڑا نور و لیون تھا تے ظلمت چکٹن تھا جیڑے بندے میرے لبے وندے نے بہت شکریہ دو گلہ نے ظلمت چکٹ کے نور چی لیون واسدے ایک کاؤل ایک ہوئے یا کاؤل کر کے تسنا پہنے دے اے نیرہ ہی تے روشنی تے یا عملاً اگے لگنا پہنے دا کہ مگر مگر آجا میں تے نو نیرے چکٹنا تے نور اللہ ہونا میں کہا اللہ ایک دعوے کم تُسا ہی کرنے نہیں فرمایا میں ہی کرنے کیڑا کیڑا تے نو نور چلنے ہونے ظلمت چکٹنے میں کہا یا کاؤل کرو یا اگے لگو فرما میں تے نو دسنا ہی نہیں تے کونہ میں ادھر نہ کیڑے بیڑے نہیں میں کہا کاؤل تُس ہی کر دے نہیں نظر تُس ہی آو دے نہیں کہ تے خواب میں چاہ جاؤ گے فرما خواب چھوٹے نہیں میں اکبر ہاں ہاں تیرا دماغ چھوٹا ہے میں کی بریام ہاں میں تیرے ذہن ہی نہیں آسکتا میں تیرے ذہن ہی نہیں آسکتا میں کہا بھر تُس ہی سن ظلمت چکے میں کٹ ہوگے اے ولی ظلمت چکٹ دے نہیں اے بچے ہو تو اڑے کارے کے نکانے کے ولی نے اے انہوں نے تتیان رکھو اے کھلاؤنے ہاں کہتا ہاں دے بال سکھ دینے ہو کہ میں ٹریکٹر ہوں جہاں دے بال نہ چاہ دو میلے تو لیندہ ٹریکٹر لینے ایک کلاشن کوہ ہو تو ایک ٹریکٹر بولو تو صحیح نہ ہو اوہ پھر میں ویک ہے مٹی لا دے کے لینے چھوٹی جی ٹرانی بیچتے ایک ٹریکٹر پر جانتا ہے اوہ پھر نہیں نکلتا فاس جند ہے پھر وہ اندر دو جا ٹریکٹر لیا اوہ تاگا بن کے دیکھ گا ٹریکٹر دوں دا صور لوگ اے دا مطلب ہے نکیا نکیا کھلاؤنیا تو بڑیاں بڑیاں ٹریکٹران دی سمجھ آ جان دی آج انہوں اب پہ دی سمجھ نہیں نا آئی انہوں حسین دے اب پہ دی مولادوانو جواب ہے بے ولی ظلمت چو کر دیا تے نور چلے ہوں دے ولی اندھیرے چو کر دیا تے روشنی چلے ہوں دے اے بچے ہو آج تو اے بچے تو اڑے والی نے اے چھوٹا چاہے کے ولی ہے سمجھ آنواستے اللہ پیجے ہیں ولی علی ہے اے اللہ نے سمجھ آنواستے ولی پیجے ہیں اے فرطوانو کی کر دے اس ویرے امہ تیبت کریم لا کے تیبت پوڈر لا کے سرما پا کے وار وار کے کر دیئے ہی تے تصفیق بو ہے کہ جا کے آن دے ہو میں نہیں اے جو رہا اے تے تاہ دینا انہوں ولیاند اے بھائی بھائی سمجھو سمجھو برایت سمجھو سمجھو برایت بہت مہربانی بہت مہربانی میں بیاننا ماں تیبت کریم لایئے دے پوڈر لایئے تے انہوں کلنگی سکولے وہ تے فیس بھی دیتی ہے کتابہ بھی لیا گی دیتی ہے تے اس کی آگ شڑیا میں نہیں ایتھے تہردہ ہو اے اندروں آجا دیئے کی ہو گیا جے نہیں ہوں پی آجاندہ انہوں کریم پی یاد رہی اندھی ماں آجا دیئے انہوں اندھے نہیں بھلی جڑا پیو یا ماں بزار چلتا ہی جائے نا مونڈینو کٹ دا تے چھتر مار دا تے چپیڑا مار دا دوارے دکان در کی اندھے اے ہڑکے ہی ہو گیا ہوئے ہڑکی ہی ہو گیا اور نکھا جا بال مارشن لگے ہو اوہ فرسوا دوں دا جدو اندھے ارام نار ذمہ دار اسی ہیں کہ تو ہوئے ولی ذمہ دار وہ کہتے ہیں ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں کیونکہ اس کو مستقبل کا فکر ہے دکان داروں کو نہیں اے اندھیرے جو مار جائے دکان دار انہوں کی شریک انہوں کی فکر انہوں میں میرا منڈا نیرے جنہ روے علم دی روشنی چاہوے حضرات ضروری اعلان سنیے جس کو ماننے والے کی مستقبل کا فکر ہو وہ اسے ولی کہتے ہیں خد کہ جاں مانو اے اممہ مار دی کیوں ہیں اے وہ جان دیئے میں نیرے چو کرنے تلیانہ کیتے ہیں نور بچے اے دا مطلبے ولی دا کام ہے نا بولو جہنے سکولے چھٹ کے جانتے ہیں اوہ تھک بندہ بیٹھا ہوں دا زمہ دار اوہ کرتا ہے نیرے چو تلیانہ کیتے ہیں روشنی بچے پھر وہ دو کام کرتا ہے سوئرے سوئرے کھلو کیا ہوں دا اینج بھائی خلو جو اینج ٹھیک ہے جی اینج 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 تجدیاں باما ہی نہ ہونا مسال دے دورت ہے وہ اینج نہیں نہیں دیرا سکتا اینج نہیں کرا سکتا اے کیے اے پریٹی کر لیں اے دے ویسے تعلیم کوئی نہیں لیکن تعلیم ہے اے دے چلم کوئی نہیں لکر علم ہے اسد چو اینج کیوں کراندہ پی ٹی سوئرے سوئرے ایساملیز اینج پڑن تو پیلا اینج 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 ہون سمجھو بچے ہو اے اینج اینج کراندہ نوکو شاوک نہیں او جاندہ ہے جیڑا میرے آکھیں اینج کر گیا تو میرے آکھیں اینج کر گیا نا پڑ بھی جائے گا اوہی ایسا ہاتھ کرے گا دے پڑے گا نا اوہی آر مننے گا دے پڑے گا نا اوہ آکے سٹ تے سٹ اوہ آدھا سٹینڈ تے سٹینڈ اوہ آدھا دے ڈڈو ہیں گو تو رو دے ڈڈو بڑھ گئے اندھے اوہ آدھا مچھی ہیں گو تو رو دے ڈڈ پرنے ہو کے بال مچھی بڑھ گئے اندھے ایسا مطلب ہے جیدے آکھیں نانا لگیے وہ دکھو بندہ فیدہ نہیں لیا سکتا اوہ پیلا آکھیں لنگتی جاجتا ہستا ہے پھر پریکٹی کر پھر بے کے اندھا چو 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 مرگی میری امی ہے میں امی کا بیٹا ہوں اے چو 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 تے بال مگر آدھا چو 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 اگے 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 اندھے اے ماسٹر چو 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 کرے تے لوگ آدھا دے کمال تیچر ایسا ٹرانسفر نہیں ہوں دے نا ساڑیاں بچے اندھے نیرے چو پیا کٹ دے تے روشنی چو پیا لیا ہوں دے پہ اندھا بابا اندھا پاڑ ہوئے اندھا چار دن گلی چے چو چو کرے جیتے سارے بال انہوں ساؤن دے گا تے منہوں نیوے تھا بالے جتے بابا ستا ہویا انہا بوڑ تھلے بھی جا کے مگر کھلو کیا گنا چو 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 پاگل کر کے مار دے رہے ماسٹر وہ نہیں کو جانتے انہوں کیوں آندھے کو جانتے نہیں اوہ کسے کام باس دے آندھا ہے تے فضولہ آئے آئے سار اٹھاؤ میرے نام اوہے ماسٹر چو چو کر دا چنگانی لگ دا سٹھ سال دا بندہ تے چو 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 کیوں لوگ آندھے ماسٹر سلام ہیں حضرات وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہے نہیں ہمارے بچوں کو روشنی میں لانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے یہ چون 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 کرنے والا بچہ ہے نہیں ہمارے بچوں کو نور میں لانے کے لیے ظلمت سنکارنے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے حضرات آل محمد بشر ہے نہیں ہماری ہدایت کے لیے بشر بنے ہوئے صدق جوان کیا سمیدار تک یہ بشر ہے نہیں ہماری ہدایت کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں میں کہا اللہ دعوے کم تسی کرو گے گیڑے کاؤن تفیل فرمائے میرا وجود ہی کوئی نہیں میرا جسم ہی کوئی نہیں میں کہا پھر ساٹا کی کیتا جائے فرمائے دا سنا وہ جب یہ اللہ گلد سیئے منو سورہ مبارکہ حدیب چو میں لگئی ہے خال کے کائنات نے آواز دیتی میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر ہوواللزی وہی تو ہے بلی کونے اللہ کتھوں کھڑے گا ظلمت جو کتھے کھڑے گا نور جو میں سمک گئی ہے فرمائے دا اللہ فرمائے دا وہی تو ہے وہی تو ہے جو اپنی آیتیں اپنے بندے پر نازل کرتا ہے وہی تو ہے شکریہ جو اپنی آیتیں بہت مہربانی جو اپنے بندے پر نازل کرتا ہے میں کہا اللہ بچ بندہ پا لئی فرمائے ہنری قادے واسطے فرمایا لیو خریجاکم منا ظلمات اللہ نور ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ تو ہماری طرف سے ولی بن کے ان کو اندھیرے سے نکال لیں نور میں لے ایدہ مطلب ہے کوئی ہے بندہ جو دی اللہ ڈیوٹی لائی ہے کہہ دا جو دی آیتیں نازل کرتے کونے ہو بندہ جلدی بولو آیتیں کے دیتے نازل رہی ہیں نہیں پڑھو کلمہ شادت اشادو اللہ الہ نماز محمد اللہ کا بندہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے ایسا تم پہ نماز پڑھنا تم بندہ نہیں تم ہی تے بندہ لیکن نماز پڑھ کے محمد اس کے بندے ہیں تو ثابت کر رہا ہے کہ جو آیتوں کے ذریعے ظلمت سے نکلے گا وہ بندہ آور ہے جس پہ آیتیں اتریں گی وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ آور ہے اور جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندہ حضرات نماز پڑھنے والے بندے آور ہیں اور جن کا ذکر نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی وہ بندے آور ہیں جیلے پریشان ہو گیا وہ اور ہو جو نماز پڑھ نہ لے بندے اور نہیں چنہ دا سکر نماز چنہ کریے تو نماز نہیں ہوتی ہو بندے اور نہیں دسا جی دس دیا کاؤں نہیں کرو پوچھا نہیں جلا کرو پچھا ٹوٹ جات اسی تو مندے ہی نہیں اچھا میں نماز ٹائم دین دے ہو کہ میں کسے مہور گی نے فون کر کے پوچھنا نہیں تو پھر اینی گنجاج دے ایک واری درود پڑھ محمد اے یو بندے نے مولاد وانو جزائے خیر عطا فرمائے یار سواد لو ایک واری پڑھ درود محمد درود پڑھ محمد کو ولی قرار دیا وی بندے سمجھ گئے تو میں راضی ہوں اللہ ولی ہے چونکہ سامنے نہیں ہونا چاہتا کسے نہ بولنا نہیں چاہتا کودہ سامنے کول نہیں کودہ سامنے فیر نہیں اللہ اللہ فرمائے جنہ میں ولی من ور رسول ہو میرے رسول ولی من جائے جنہ ان من جائے گا میں سمجھ گا میں من گئے ادا مطلب جس کی وجہ سے اللہ کی ولائت ہم تک پہنچی اسے مصطفیٰ کہتے یار اللہ ولی ہے لیکن سامنے نہیں آتا جس کے ذریعے اللہ کی ولائت ہم تک پہنچی حضرات جو اللہ کی ولائت ہم تک پہنچی دوانہ اعلان ضروری سنیے اعلان تیانل سنیے پہمے بڑے گوشت دو دو دارش کپڑا آگیا بند تیانل حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کوئی بندہ محمد اور علی اور ان کی اولاد کی ولائت کے آنے سے اللہ کی ولائت میں شرک نہ سمجھے انہ ما ولیوں کو ملہ کی ساری آیت زیر میں رکھو مجل ختم کروں حضرات جس اللہ کی ولائت جس کے ذریعے بندوں تک پہنچے اسے محمد کہتے ہیں اور اسی ولائت کو جو قیامت تک بچالے اسے علی کہتے نہیں 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 میں جدو تک اللہ دی ولائت مصطفیٰ اعلان نہیں کی تا نبی تھی کس کوئی دشمنی نہیں سی چالی سال تک نوجو انہوں نبی تھی کس کوئی دشمنی صادق بھی مانگ دے سا امین بھی مانگ دے سا سب کچھ چالی سال بعد فرما لا الہ اللہ تفلی ہو اس ایک کو مانو وہ ولی ہے اس کی ولائت میں رہو وہ حاکم ہے وہ سرپرست ہے وہ قادر مطلق ہے بس وہ ولی ہے بندیا کیا وہ کون نے فرما میں پیدا سنو دسے گا نہیں سنیا جائے گا نہیں کاؤل کرے گا فرما نہیں فیل کرے گا فرما نہیں تمنی کیوں فرما میں جو میں آنا حضرات ضروری اعلان سنیے محمد کی زبان پہ اعتبار کا نام توحید آئے کنے سنے ہیں اور نبی فرما ایک کے بس ایک کے ہے بس ہے اور جیڑے گئے اس ولی دی اس ولی نکال کی تی بند آئین جن نبی مو آٹ کے اے دوں اچھی پنجابی میرے گھڑ کوئی جن نے اس ولی دی اس ولی نے گل کی تی ہے نا پٹھے آدھ سامن نبی نے فورا فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے پوری دنیا دی تاریح جالی اٹھے فرما آنا ناصر کا یا رسول اللہ تُو اس ولی کی ملائے ولی بن کے پہنچا میں تیرا مددگار ہوں نبی نے ساد کے بندیان مو کر کے فرما لوگو یہ صرف میرا بھائی نہیں میرا ولی ہے جس نے بندوں کے زندگی کے قانون مرتب کیے اس ولی کو لا الہ اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کمانین بندوں تک پہنچ آئے اس ولی کو محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں اور قیامت تک جس نے یہ آئین بچا لیا میں اہمیت تسریعہ حیدر کرار دی ولایت دی کسے کنہ کو مننا ہے او دی اپنی مرضی یہ قبر اپنی ہے ایک میں تین دس آئے او دی ولایت بچی یہ تے علی دی وجہ تو نبی دی نبوت بچی یہ تے علی دی وجہ تو خدا دی من قسم غدیر دے میدان مطمندہ لفظ اللہ تے لگدہ نہیں چونکہ سبحان مطمندہ مصطرب بندے ہوتے نہیں جدے تے کفیت آجائے او اللہ نہیں کیبلا تشریف لے محمد عباس رزی صاحب میں میں مئی اس مقا نہیں ایک جملہ زیادہ کوئی نہیں مسائحب بھی لمبا نہیں میں دوارے بلو اجازت نہیں میں مہرز کر رہے ہاں وہ دی ولایت پچان والے مصطفیٰ آنگے اس ولایت پچان والے مرتضان آنگے اے جڑی ولایت علی یہ تو سویاں مہترم ساکرین تو کہ بی بی دربار چاہیئے مدینہ دی مسجد دیتے ولایت علی شبیر گھر بلا آئے نہیں سویاں ولایت علی باست اور اور بی بی شام گئی ہے ولایت علی باست اس خاندان دی ذمہ داری سی اے دے حلال نو حرام نو حرام نو حرام نو حرام اے ذمہ داری اینج نبھائی بہن پر آوان علامہ فرمان دین حدیث عشق دو باب کربلا او تمشق یک حسین رقم کردو تیگر زینب عشق دی میرے عزیز دوستو اکی رمضان حیدر بھی آن کھانچ آنسو ویڑھ کے دی ہوتے چھوک کے پچھ ایسی باب موت تیگر دی نہیں تیگر کھانچ آنسو کیوں نے فرمایا کچھ نہیں بیٹا آن وارے حالات میری نظر کچھ ایسے حالات بھی ہیں جنہ نے میری آن بی بی نے جڑی گل کی تیگر ویڑی پوری ولیت تیان نل سنی بی بی پاگ پی اوڈا متھا چوم کے فرما دنے بابا اتمنان نا دنیا چھاٹ جیدو تیرے پتر مخ گئے تیان بانا ایسے حلال حلال رہ گا ایسے حرام حرام رہ گا ایسے جائز جائز رہ گا ایدہ نجائز نجائز رہ گیا میرے عزیز جنہ جنہ کوئی حیدر نو ولی بن رہے وہ میربانی کر کے اونا اونا سوچے کہ میں زندگی قرآن دے تحت گزار لیں قرآن علی نہ رہے تے علی قرآن اے میرے نا لگی ہر بڑے ہند پر مولا فرمائیے گل او اچھی حافظ دے دل و دماغ جو قرآن دے لیکن نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جنہو پیجیا اللہ نے سنایا مصطفیٰ نے بچایا مرتضا تے پاکیزہ اولاد نے ہون پتا لگیا شام دے بازار شبیر نے کاری بن کے قرآن نہیں ایک جملہ صاحب دا ٹائم نے آخری ویلہ سی بطول دی امہ دا جناب خدیجہ تلک ابراد ایڈی امیر بی بی دا پیالا ٹوٹ گیا سی اے جتے بائی گارڈ بچ رہے نا پیالا ٹوٹ گیا ٹوٹے پیارے نا پانی پی کے اے دنیا تو خدیجہ ترپ ہے سامنے پانچ سال دی بیٹی نو لائکے نبی بیٹے سامنے تے بی بی اے لو وی کے فرما دیں خدیجہ ایک واری میرے لو وی ایک تے سی جناب خدیجہ تلک ابراد فرمایا امیر پہو دی تی پوری زندگی امیری ویکھی ہوئے تے گریبی مشکل ویکھی جانتی تن تن میر پہاڑا تے اللہ فرمایا انا توائی نا کان 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 فسل ربی کان نا شان یا کان 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 تی تی گو چلا ایٹی وڈی اتا کتی تی سبب مینو قرار دیتا مینو کی چاہی دیں صرف تسی ایک گل دس تس کنیز تے راضی ہو نا کبلا مینہ کھانا پڑے بی بی خدی آج کار سیڑھی بڑھی آنے گار حراج جان واسطے جنہ بندے مدینہ مکہ جاؤ سیڑھی بڑھی آنے سیڑھی کوئی نہیں بطول کی اممہ چک ستو تا کھجور تا پانی اگے رکھ دیں تا ہاتھ پتھران اپا ایک قدم چوک دیں پھر اندر آکے رسول اللہ اللہ تا پیغام دیتا چھڑ دے وہ عباد ایک واری بار نکل پیغمبر آزم بار مکلے جبریل دی میں کھانا بڑھے جبریل آکھے اللہ پیان دائیں او جنی بی بی اس مشکل حالات تے مشکل انداز نہ لے کھانا آ رہی اللہ پیان دائیں جدو اے تیرے کوڑ آوے انہو حقی دنو اللہ سلام کچھ سمجھ آئی اس بی بی حظمت دی مانا دو انہو جزا دے آخری بی لہ سی مان سامن بیٹی سی تے نبی نے تن مار پوچھے خدیج کچھ تیتا سنو کوئی تگال کار بی بی فرمان دی تسی راضی ہو میں راضی میرا خدا راضی بی بی فرمان دی توہاڑی رضا سب کچھ مل گیا نبی فیر سرار فرمان دی خدیج کوئی تگال میرے مار کار ترج پہی ہے تو انہو پتہ اسے کہا دا توہاڑی ہائے پہلے رکھ لی کام دا ہاتھ اٹھا مار بطول دی ہم گشتے شہادتہ اشارہ کر کے فرمان دی چلو جے ضرور پوچھتے ہونا دے اے نہ رووے اکو میرے دل دی تو منگ میرے تو بعد میری تھی آؤ مسلمانوں سانو روندے انو اے کہ حسنو اسی نہیں روندے جے زہرہ نہیں روئی تھی او زہرہ نبی جس دروازے تھی آہتاں پڑھتے سان سار چھڑے جتھے دوٹ کے کھڑا انداز آئے ہوتھے نوکی بیٹھے رہتے میں کھڑھو تھی رہی اس بی پی دریانہ روایہ نے یرہ پہاڑا کی روایہ نے ہر جنازے تھی بی بی روئی حضرت مسلم پتروں دریانہ کنارہ سید بیٹھے میرے کوئی آلم بینے خدا دی قسم دشمن بین تک بی چاند تیڑ دی کول گزار لگے سید ہو سکتا اگر مقدر چنگے ہو کیوں ایسے بندے پائے گئے شام دا زندان سی خدا در ہوگا سی حضرت سجاد لو وند 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 حضرت سجاد فرمد قریب آکے کھلوتا تو میرے مولا سجاد فرمد نے کوئی گال کرنی چانے صدق اجام توڑے سن کتھ 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 روایہ نبی دن یہ بی بی خدی جا کسی میری تین آر ہوگی کہنے لگا گال کرنا چانے تیسرا دن جورت نہیں پہندی جیدو ایسے کہنا جورت نہیں پہندی مولا فرمد نے قریب آ یہ تو قریب آیا تھے مولا فرمد نے قیدیاں کھلوتے لوگ نہیں ڈرتے تو صرف گال کرنی یہ تھی خوف زدہ کیوں کہنے لگا کہدی میں تیرے قیدی ہوں دی وجہ تو خوف زدہ نہیں میں نو قسم تیری عزت دی میں تیرے شرافت دی وجہ تو خوف زدہ کیوں کہنے لگا اینا اجڑ کے تیاں پینا لے کہ ایتھ آئے میں تیرے تحجد بھی پڑھ دیا بیکھے میں تیری نماز گزا نہیں بیکھے میں قرآن دی تلاوت سنی ہے تیرے ہاتھ مگ گئے ایڈیاں اجڑے آن لوگ دی آواز جدو تھوڑی بلند ہوئی یہ میں سنے شکر آمدللہ شکر آمدللہ اس عالم پہ اللہ شکر ادا کرنے آمدلہ اے تسی تو بڑے شریف لوگ اس کمینے نے تو کیوں قید گئی تھے میرے مولا فرمان دے میری شرافت تک قائل ہوگی ہے پھر در نا پھر میں چابی میرے کولے تالہ اتھے لگا کنڈی میں آپ ماری تسی اندر رین دے اندر شکر دیا آواز آمدل اچھ میں صرف ان گل تیریا پرتدار تے ساریا اندر ان دیا نے کنڈی میں ماری تالہ میں ماری چابی میری جے بجے آج دو رات ہتی ٹھل دی نا ایک مستور ہوندی میں لگ دے اندر میں دو ہتھ زندان دی دی دو رکھ کے ہندی کتے کتے رو ہوں میں مل گئے جے رونا پہ گئے رو کے سجاد فرمان دیں جے محبت رو لے میری نا دی دا رائے